السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس محرم کو بہت سارے مسلمان حضرت حسین روی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بہت سارے کام کرتے ہیں جیسے کہ تازیے بنانا شربت باٹنا ہے نا لنگر لٹانا اسی طرح سے بڑے بڑے ڈی جے ساؤنڈ لگا کر ترہ ترہ کی ناتیں ہے نا قوالیاں بجانا یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ حضرت حسین روی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہوتے ہیں کیونکہ ہر مسلمان حضرت حسین روی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے اور ایمان ہی مکمل نہیں ہے جس کے دل میں حضرت حسین روی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہ ہو ہر مسلمان چاہے وہ کتنا ہی گنے گار کیوں نہ ہو حضرت حسنین روی اللہ تعالیٰ عنہما سے اہلِ بیس سے وہ جی جان سے زیادہ محبت رکھتا ہے لیکن کچھ کام ہم مسلمان نادانی میں نہ جانتے ہوئے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں حالانکہ حضرت حسین روی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہوتے ہیں لیکن وہ شریعت کے خلاف ہوتے ہیں وہ کام کون کون سے ہیں آج میں انہی کچھ کاموں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کرتو محبت کا اظہار رہے ہوں حضرت حسین روی اللہ تعالیٰ سے لیکن آخرت کے میدان میں ہمارا گربان فرشتے پکڑ کر کہیں جہنم کی طرف نہ لے جائیں کہ محبت تو کرتے تھے لیکن محبت کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا اسی لئے ان کچھ کاموں سے جو میں بتاؤں گا آج ان سے بچنے کی کوشش کرنا ہے نمبر ایک نماز نہیں چھوڑ لی دس محرم والے دن نماز تو ویسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن دس محرم کو جبکہ ہم حضرت حسین روی اللہ تعالیٰ کی محبت میں نعرے بھی لگا رہے ہیں جلوس بھی نکال رہے ہیں ڈی جے بھی بجا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں پورے پورے دن پوری پوری رات لگ کر تازیہ تیار کر رہے ہیں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بغیر ایمانی مکمل نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اسی لئے حضرت حسین روی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت تھی دشمن سوار تھا اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی سجدیں نہیں چھوڑے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ راتوں میں تازیوں پر بیٹھے رہتے ہیں پوری پوری رات بیٹھے رہتے ہیں لیکن نہ تو عشاء پڑھنے جاتے ہیں نہ فجر پڑھنے جاتے ہیں فجر میں تازیے پر بیٹھے ہوئے ہنگرے ہوتے ہیں لیکن فجر پڑھنے مسجد نہیں جائیں گے تو سب سے امپوٹنٹ چیز نماز تو ویسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن جب ہم محبت کا اظہار کر رہے ہوں حضرت حسین ربی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہوں اس دن تو ہمیں اور فکر سے نماز پڑھنا چاہیے زیادہ پڑھنا چاہیے نفل اور سنتیں ساری پڑھ کے مسجد سے نکلنا چاہیے تو پہلا کام نماز نہیں چھوڑنی ہے جلوس میں آپ شامل ہو رہے ہیں تازیہ آپ نکال رہے ہیں شربت آپ بات رہے ہیں لیکن نماز آپ چھوڑ رہے ہیں تو یہ شربت بیکار یہ تازیہ بنانا آپ کا بیکار یہ آپ کا محبت میں جو بھی کچھ آپ کام کر رہے ہیں بیکار ہے کیونکہ آپ نے نماز چھوڑ دی حضرت حسین ربی اللہ تعالی عنہ خود آخرت کے میدان میں ہم لوگوں سے مو پھیر لیں گے اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی ہوگی تو پہلا کام نماز نہیں چھوڑنی ہے نمبر دو روزہ دس محرم کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کو روزہ رکھا حضور کے صحبہ نے روزہ رکھا خود حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی اور اہل بیت روزہ رکھا دس محرم کو تو عشق اور محبت کا اظہار نبی کی سنت پر عمل کر کے ہونا چاہیے کربلا کے میدان میں حضرت حسین روزہ رکھا جو اپنے بہاتر ساتھیوں کے ساتھ جان کا نظرانہ اسلام کے لیے پیش کیا ایسی دردناک داستہ جو تاریخ اسلام کی نہیں بلکہ تاریخ عالم کی سب سے کربناک دردناک علمناک جو واقعہ پیش آیا کیوں آیا اسلام کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو بلند کرنے کے لیے تو روزہ نہیں چھوڑنا اللہ کے نبی نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا صحابہ نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا دس محرم کو روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے بھئی ہم دس محرم کو محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو اس محبت کے اظہار میں ہم دین کو چھوڑ دیں گے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر دین کو فالو کرنے کا ارادہ کہ آج کے بعد ہم دین پر اپنی زندگی گزاریں گے ایسی تو محبت کا اظہار ہوگا ہم ایکٹر اور ایکٹری سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے جیسے ڈریس پہنتے ہیں ان کے جیسا اسٹائل کرتے ہیں ان کے جیسے بلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں ہم محبت کا اظہار ان طریقوں سے کرتے ہیں جو بالکل شریعت کے خلاف ہیں تو دوسرا کام روزہ نہیں چھوڑنا نمبر تین آپ لنگر لٹا رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں بات رہے ہیں بہت اچھا محبت میں کر رہے ہیں بے شک کھانا کھلانا پھلانا اچھی بات ہے لیکن کوشش یہ کرو کہ یہ غریبوں کے موں تک پہنچے لنگر لے کے ہسپیٹل پہنچ جاؤ آپ بریانی کی دیکھ بنوا کے چاول کی دیکھ بنوا کے کھانے کی اچھے سے اچھی چیز بنوا کے آپ ہسپیٹل پہنچ جاؤ جو غریب بستر پر پڑے ہوئے ہیں مریضوں کے ساتھ جنہوں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ جنہوں میں پیسہ نہیں ان کو کھانا کھلاو یہ سڑکوں پہ جو آپ باٹتے ہو نا اس سے رزق کی کتنی ناقدری ہوتی ہے کبھی سوچایا آپ نے کتنا رزق جو ہے پھیکا جاتا ہے دس محرم کو مسلمان شاید ہی پورے سال میں اتنی رزق کی ناقدری کرتے ہوں جتنی دس محرم کو ہوتی ہے کھایا کھایا ورنہ پھیکا رزق کی بھرپور بیعت بھی ہوتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے آپ عیسالِ ثواب کے لیے سب کر رہے ہو تو عیسالِ ثواب تو غریب کو کھلانے سے ملتا ہے غریبوں کو کھلاو جا کر چوتھا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنِ مجید اگر کوئی سو رہا ہو کوئی مریض ہے تو قرآنِ مجید کی تلاوت بھی بلند آواز کرنے سے منع فرمایا تاکہ مریض کو تکلیف نہ ہو کوئی سو رہا ہو تو زور سے سلام کرنا بھی منع ہے تاکہ سونے والے کی نیند میں خلل نہ پڑے اور جب دس محرم کو آتا ہے نا تو رات کوئی بڑے بڑے ساؤنڈ بڑی بڑی علماریاں رکھ دی جاتی ہیں اور اتنا زبردست ساؤنڈ بجایا جاتا ہے قوالیوں کا ناتوں کا نات تو کہیں نہیں سکتا میں اس کو کیونکہ اس میں اتنا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی غیر مسلموں کے بھجن ہوتا ہے نا اسی ٹائپ کا کچھ ہوتا ہے بس اس میں عشقیہ شاہری نہیں ہوتی ورنہ باقی دھوم دھڑا کا سب ہوتا ہے اس کے اندر پاس سے گزر جاؤ تو کان کے پردے پھٹنے کو ہو جائیں گزرنا مشکل ہوتا ہے جہاں وہ اتنی بڑی بڑی علماریاں لگی ہوتی ہیں ایک ایک کلومیٹر تک ان کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے اور بڑی بڑی علماریاں لگا کے پھر جو ہے رات رات بر اس میں جو ہے نا وہ دھوم دھڑا کا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رشاد فرمایا کہ میں گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ گانے کی آواز کو سخت ناپسند فرماتے تھے ڈھول کو سخت ناپسند فرماتے تھے آپ سوچیں ذرا کہ ان کی محبت میں یہ سب ہوتا ہے ان کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی تو ڈھول نگاڑے یہ سب بچنا ہے سب سے نمبر پانچ راتوں میں عورتوں کا بچوں کا نکلنا تازی بن کے تیار ہو گئے اب مرد اور خواتین اپنے بچوں کو بچیوں کے لے کے خاص طور پر جوان بچیوں کو لے کے تازی دکھانے لے جا رہے ہیں گھروں سے جوان بچیاں نکل رہی ہیں تازی دیکھنے کے لیے راتوں میں مرد اورتوں کا اختلاط اور کیا کچھ نہیں ہوتا محرم کی رات کو جب وہ تازی دیکھنے کے لیے عورتیں لڑکیاں نکلتی ہیں بعض تو جنب برراک کے نیچے اپنا سر رکھتی ہیں بعض اپنے بچوں کی نظرے اور منتیں مانگتی ہیں کھڑوں کے دعائیں مانگری ہوتی ہیں کفریہ اور شرکیہ کے 75% کام ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے عورتوں کو رات میں نکلنے سے منع فرمایا اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط تو یہ شریعت میں سخت ناپسند ہے کیا کچھ نہیں ہوتا آپ سب لوگ جانتے ہیں میرے عزیز بھائیوں اپنی بچیوں کو راتوں میں دس محرم کو تازی دیکھنے کے لیے نہ نکلنے دو آپ آپ کی بچیوں پر غیروں کی نظر پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد کو دیوس کہا ہے کہ جو اپنی لڑکیوں کو اپنی بچیوں کو گھر سے باہر نکالتا ہے تاکہ غیر مرد اس کو دیکھیں بچانا ہے اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو بچانا ہے ہاں رات میں عبادت کرو تاریخ پڑھو کربلا کا واقعہ پڑھو حضرت حسین حضرت حسن روی اللہ تعالی عنہما کی زندگی کیا تھی اس کو پڑھو مولا علی کی لائف کو پڑھو آپ اور چھٹا کام جو ہمیں نہیں کرنا ہے تازی آپ نکال رہے ہو ٹھیک ہے محبت میں آپ نکال رہے ہو الگ الگ لوگوں کا لوجک ہے لیکن سوچو ذرا کہ خود ہی اس کو بناتے ہو پھر خود ہی توڑ کے اس کو دفن کر کے آ جاتے ہو یہ کیسی محبت ہے محبت کا محبت کے اظہار کا ٹھیک ہے یہ محبت کا ہی اظہار کر رہے ہیں سب لوگ جو تازی بناتے ہیں لیکن کیا یہ محبت کا اظہار واقعی اللہ کو پسند آئے گا سوچنا ذرا کہ ایک ہی چیز کو اپنے ہاتھوں سے آپ بناو پیسہ لگا کے بناو قرآن کی آیتیں اس پہ لکھو پھر لے جا کے اس کو توڑ تار کے دفن کر کے آ جاؤ سوچنا ذرا کہ اللہ کو یہ چیز پسند آئے گی اگر اللہ کو یہ چیز پسند ہوتی تو اللہ شریعت میں کہیں نہ کہیں ایسے کچھ بنانے کا بتاتا ہے کہ ایسے بناو پھر جا کے دفن کر کے آ جاؤ تازی یہ بنا رہے ہو پھر بھی چلو آپ بنا رہے ہو نہیں مان رہے بنا لو ٹھیک لیکن آپ کے تازیہ نکالنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ غیر مسلم بھی دیکھ کے اسلام سے متاثر ہو آپ کی زبان پر دروش شریف ہو آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ ہو سڑک جام نہیں ہو رہی ہو کیونکہ اللہ کے نبی نے تو سڑک پر اگر کوئی پتھر بھی پڑا ہو اس کو ہٹانے پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ صدقے کے برابر سواب ہے اور ہم خود ہی پتھر بن جائیں سڑک پر ہم خود ہی سڑکیں جام کر دیں سوچو ذرا کہ کتنے افسوس کی بات ہے تو نمبر چھے سڑکوں کو جام نہیں کرنا میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں یہ کچھ ضروری کام ہیں جو دس محرم کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے مجھے امید ہے کہ میں نے جو کچھ سمجھایا آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا اس کے لئے کو شیئر کریں دوسرے تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ